حاضرین امکالہ دراصل یہ دستور زمانہ ہے یہ دنیا ہستو بودھ ہے مجھے کہ یہ ایک مسافر کھانا ملوم ہوتا ہے مجھے سکول یہ ایک دریاء ملوم ہوتا ہے اسادہ ملنا ملوم ہوتے ہیں اور طلبہ مسافر ملوم ہوتے ہیں ہر سار ایک اور تیار ہوتی ہے اور دریاء پار کر کے دوسرے کنارے طرف اتر جاتی ہے اور اس میں کچھ نئے مسافر پھر سوار ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے اور میری اپدا سے دعا ہے کسی طرح جاری اور ساری نہیں کیونکہ گھر بھی عزیز شوق بھی دل میں سفر کا ہے کیونکہ گھر بھی عزیز شوق بھی دل میں سفر کا ہے یہ لوگ ایک پل کا نہیں بلکہ عمر بھر کا ہے حاضرین والا تو ظاہر ہے کہ اس تقریب کے حوالے سے ہی بات کرنا ہے تو نہ میں شائر ہوں نام کرر نہ وائز نہ قادر والکرام بس لوگوں کی باتوں کو تسبیح کے داگوں میں دانا دانا پرول آیا ہوں وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال بتائیں گیا کوئی مہر نہیں کوئی کہر نہیں کوئی مہر نہیں کوئی کہر نہیں پھر سچا شیر سنائیں گیا جو سارے بدن میں پھیل گئی جب جسم ہی سارا جلتا ہو جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں گیا پھر دامن دل کو بچائیں گیا اب حاضرین والا میں آپ سے ملتمس ہوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے حقی کہانی کس طرح شروع ہوئی اور کس طرح جاریو ساری ہے حاضرین مجلس زندگی ایک کہانی ہے یہ کہانی بہت پرانی ہے پہلے انسان کے ساتھ ہی کہانی پیدا ہو گئی پھر کہانی سے کہانی اور کہانیاں ہی کہانیاں ایک جال ہے کے پیچھا ہوا ہے کچھ پوری کہانیاں کچھ ادوری کہانیاں کسی کا آباد نہیں کسی کا انجام نہیں کہانی سنانے بارے نہ بھی ہو تو بھی کہانی خود کو سنائی دیتی ہے سامنے نہ بھی ہو تو بھی کہانی جاریو ساری رہتی ہے وہ جودے آدم سے پہلے بھی کہانی تھی لیکن تخلیق آدم کے بعد کہانی کا مقاعدہ آگایا پھر دوست مری کا قصہ